بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہو کشمیر کراؤن اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد آمیر ناظرین محترم اس وقت موجود ہے تحصیل بجبیارہ کے وابزن علاقے میں اور بات چیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے دعوتی خیر فانڈیشن کے چیئرمن مزفر صاحب مزفر صاحب نے اتنی چھوٹی عمر میں وہ کام انجام دیا ہے جو قابل تحریف قابل تحسین اور قابل تقلید ہے میں آپ کو بتاتے چلوں دعوتی خیر فانڈیشن نے اپنے اہداف پتائی کرتے کرتے کل اس قوم کو ایمبلانس واقف کی ہے مزید ساماجی خدمات انجام دینے کی اگر بات کرے گے تو دعوتی خیر فانڈیشن تحصیل بجبیارہ میں ہر وقت صحفے اول میں نظر آ رہی ہے اور ہر وقت گریب لوگوں کی مدد کر رہے ہیں مزید گفتگو کرے گے مزید اس حوالے سے جانے گے مزفر صاحب سے ہی مزفر صاحب آپ کو ہماری چینل کشمیر کراؤن میں خیر مقدمیں جزاکاللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزفر صاحب سب سے پہلے ہم آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارک بات دینا چاہتے ہیں جزاکاللہ خیر آپ سے جاننا چاہے گے کہ دعوتی خیر کا قیام کب عمل میں آیا اور دعوتی خیر فانڈیشن کے ذریعے سے آپ نے آج تک کون کون سی خدمت انجام دی ساماج کی الحمدللہ اللہ کا لاخلاق شکر ہے دعوتی خیر فانڈیشن کے قیام کا جہاں تک سوال ہے یہ دوہزار سترہ میں اس کا قیام عمل میں لائے گیا الحمدللہ دعوتی خیر فانڈیشن اس وقت علاقے میں معروف ہے یا پوری وادی میں معروف ہے لیکن جب ہم نے اس کا سٹارٹ کیا آگاز کیا تو چند ایک یا دو ہم تھے لیکن کہتے ہیں نا کہ اکیلے چلا تھا میں جانبی منزل مگر لوگ آتے گئے کاروان بڑھتا گئے اللہ کا فضل و کرم شامل حال تھا اور لوگوں کا تعاون ملا اور اللہ کا یہی فضل شامل حال رہا تو الحمدللہ دعوتی خیر فانڈیشن تراکی کے منزل تائی کرتی گئی اور الحمدللہ دعوتی خیر فانڈیشن آج ہر شعبے میں کام کر رہی ہے چاہے وہ حیلت کا شعبہ ہو چاہے وہ ایڈکیشن کا شعبہ ہو چاہے وہ سماجی خدمات کا شعبہ ہو اللہ کام انجام دے رہے ہیں جی مظفر صاحب یہ جو یہ ایمبلنس کا اہداف آپ لوگوں نے تائی کیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات دیجئے یہ کب سوچا تھا آپ نے اور کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا بالکل دعوتی خیر فانڈیشن کا جب اس کا آگاز ہوا اس کا قیام عمل میں لائے ہم نے تو اسی وقت ہم نے قوم کے سامنے کچھ اپنے اہداف رکھے جی اس میں ہم نے اہداف یہ بھی رکھا تھا کہ ہیلتھ ونگ میں ہم یہ کام کریں گے گاؤں کے لئے ہم ایمبلنس لائیں گے علاقے کے لئے ہم ایمبلنس لائیں گے لیکن کچھ تاخیر اس میں صرف اس وجہ سے ہوئی جب کوویڈ نائنٹین آیا تو ساری دنیا میں کہر مچا اور تب ہمیں ایک ضرورت زیادہ اس سے زیادہ محسوس ہوئی کہ آکسین کنسنٹریٹرز کی ضرورت ہے اور آکسین سینڈرز کی ضرورت ہے پی پی کیٹس کی ضرورت پڑی تھی ہسپیٹلز میں پی پی کیٹس نہیں تھے ہم نے اس کے لئے کپڑا لائیا پھر وہ بنوائے اور پھر ڈاکٹرز اور پیڈا میٹکل ٹیم میں وہ ڈسٹیبیوٹ کیے منسپل کمیٹیز میں ڈسٹیبیوٹ کیے ہر جگہ ہم نے ہسپیٹلز میں وہ ڈسٹیبیوٹ گئے اس لئے ایمبلنس میں پھر تھوڑا سا تاخیر ہوا ورنہ ہم نے تین سال پہلے اہداف میں لوگوں کے سامنے رکھا تھا اور الحمدللہ آج تک صرف یہ بین روپی دکھائی دیتی تھی صرف ویجولز پہ دکھائی دیتی تھی سوشل میڈیا پہ دکھائی دیتی تھی کہ ہمارا اہداف ایمبلنس لانا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ہم بین اور اس ہر جگہ لگاتے تھے یا مختلف والز پر لگاتے تھے ہورڈنگز پر لگاتے لیکن آج الحمدللہ سمہ الحمدللہ پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں پھر تمام لوگوں کا اپنے پورے ٹیم کا اپنے پورے والنٹیورز کا اور لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی تعاون کیا اور آج الحمدللہ ہمارا یہ خواب شرمندی تعبیر ہوا آج ہمارے سامنے فیزیکلی ہمارے سامنے مطلب اصل میں ایمبلنس موجود ہے اور الحمدللہ اس کو لوگوں کے نام وقف کرنے جا رہے ہیں اور ایک دوسری بات میں اس کے ساتھ کہنا چاہوں گا چاہے ہمارا تعلیم کے حوالے سے تعلق ہو چاہے ہمارا حیلت کے حوالے سے تعلق ہو سماجی خدمات کے ساتھ تعلق ہو یا ہمارا درزگاہ اسلامی دعوی سنٹر کا تعلق ہو جب اس کا ہم نے قیام عمل میں لایا تو آج تک الحمدللہ ہر کام کا پہلے لوگوں کے سامنے ہم نے کام کر کے دکھایا پھر اس کے لیے لوگوں سے تعاون کی اپیل کی یہ ہمیں الحمدللہ اس پہ ہمیں فقر ہیں کہ ہم نے پہلے کام کیا پھر لوگوں سے اس کے اپیل کی کہ ہمیں اس کے لیے مدد کریں ہمیشہ چاہے واکسن کن سنٹر کی بات ہو چاہے درزگاہ کی بات ہو چاہے دعوی سنٹر کی بات ہو تو الحمدللہ اس میں ہم آج تک کامیاب ہوئے جی مزفر صاحب آپ کو بھی تین سال ہوئے اس میدان میں آپ نے بہت سارے گریب خانو کا دورہ کیا ہوگا وہاں کے دکھ درد دے کے ہوگے کیا لگ رہا ہے آپ کو کتنی ضرورت ہے اس قوم کو سماجی خدمات انجام دینے والی تنظیموں کی بلکل آمیر صاحب یہ ہم نے صحیح سوال پوچھا اور یہ اس بات سے ہم سبھی کشمیری واقف ہے یا پوری انسانیت واقف ہے کہ خاص کر ہمارے وادی یہ کشمیر میں کیسے حالات رہتے ہیں چاہے وہ حالات موسمی حالات ہو چاہے وہ سیاسی حالات ہو یہاں کی کون سے حالات ہو آپ دیکھتے ہیں ہم سبھی کی آنکھیں یہ دیکھتی رہتی ہے دن بے دن اگر ہم موسمی حالات کی بات کریں آپ نے پچھلے ونٹر میں دیکھا ہو جب بہت برباری ہوئی تو تب ہمارے والنٹیورس رات میں دن میں رات کی اندیریوں میں برب میں چل کے چل کے پیدل چل کے تو یہ کام الحمدللہ جاری و ساری رہا کہ اس میں جو ٹینٹس میں رہتے تھے یا کچھ لوگوں کے مکان ڈہ گئے کچھ لوگ کے مکان تہس نیس ہوگے اس برباری کے وجہ سے یا ٹینٹ برف کی نیچے ہوگے اور لوگ سائے کے بغیر تھے الحمدللہ دعوت خیر فانڈیشن اس میں بھی تعاون پہنچانے میں کامیاب ہوئی وہاں تک مجھے مجھے آج بھی یاد ہے ہمارے ساتھے والنٹیورس ابھی بھی ہے یہی اس وقت آپ کے سامنے چہرے تھے کہ جو ان کے پاؤو تھے عظیم دے گا ہمیں بھی دے گا لوگ انشاءاللہ ہمیں ہمیشہ تعاون کرتے رہے اور اس کام کی جو ضرورت ہے وہ ہم سبھی جانتے ہیں یہاں کے موسمی حالات کے ساتھ ساتھ یہاں کے سیاسی حالات کیسے رہتے ہیں لوگ سفر ہوتے ہیں جو ریڈے والے ہوتے ہیں وہ سفر ہوتے ہیں جو مزدور ہوتے ہیں وہ سفر ہوتے ہیں تو ان کے تعاون کے لئے ان کے پاس خردنوشی پہنچانے کے لئے گزائی اجناس پہنچانے کے لئے دعوت خیر فانڈیشن ہمیشہ پیش پیش رہتی ہے اور الحمدللہ یہاں کی ہر ایک فانڈیشن کام کرتی ہے جو ان کو بھی ہم جانتے ہیں یا جن سے ہم خود انسپائر ہوئے ہیں جن سے ہم نے خود یہ کام سکھا ہے تو الحمدللہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے میں نہیں کہوں گا میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو میں اس بات کی دعوت نہیں دیتا ہوں کہ آپ آئے اور دعوت خیر فانڈیشن سے یہ جڑیے بلکہ ہم تو یہ لوگوں کے سامنے ایک تھیم رکھتے ہیں کہ آپ بھی اپنی جگہ یہ کام کریں آپ بھی اپنی جگہ یہ تاؤن کا سلسلہ جاری رکھیں اپنے گاؤں میں اپنے اردگرد ہمساہ گری کے ماحول میں اردگرد دیکھیں اور ان کو مدد کریں ہر جگہ ایسے ادارے بنائیں جن سے ہم یہاں کے حالات سے جب سپر دے تو اس وقت ہم ایک دوسرے کے کام آئے ہیں جی مصفر صاحب آپ نے بات کی تھی پہلے ہی کہ ہم تمام شعبجات میں کام کر رہے چاہے وہ میڈکل کا ہو ہیلس کا ہو یا ایڈکیشن کا ہو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے سنگناڑ کھڑم میں بھی ایک درزگہ قائم کیا ہے اس حوالے سے آپ تھوڑا سا بتا دیجئے جی آمیر صاحب وہ میں سمجھتا ہوں جیت میں کس لئے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ آخرت کی جیت ہے ہماری اور اس پہ ہمیں فقر ہیں کہ ہم اس علاقے میں پہلے صرف ریلیف لے کر گئے تھے جب کوویڈ نائنٹین کا دور تھا تو ہم ریلیف لے کر وہاں جاتے تھے مہینے میں پانچ بار گئے دس بار گئے کیونکہ وہاں کی جو بستی ہے وہاں کی جو آبادی ہے وہ صرف مزدوری سے کلو رکھتے ہیں اور دن میں مزدوری کرتے ہیں شام کو اپنے آیال میں کھلاتے ہیں اور جب ہم وہاں گئے تو ان کو ہم نے تین مہینوں تک جب کوویڈ تھا ان کو ریلیف وہاں پہ ڈسٹروبوٹ کیا کسی کو فاقہ نہیں سونے دیا اور پھر جب وہی لوگ ہم سے کہنے لگے کہ مظفر صاحب یا ہمارے ٹیم کے میمبر سے کہنے لگے کہ ہم صرف دنیاوی طور گریب نہیں ہیں ہم دینی طور بھی گریب ہیں جب انہوں نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم دینی طور گریب ہیں تو ہم نے سوچا کیا ہم اس کے لئے یہاں کام نہیں آئیں گے ہمارا جو ٹرسٹ ہے یہاں بہت سارے ٹرسٹس ہیں جو صرف سماجی خدمات انجام دیتے ہیں لیکن الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہمارا جو ٹرسٹ ہے یہ سوشو ریلجس ٹرسٹ ہے اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے خیر الناس مین فا الناس خیرکو منتعلم القرآن وعلمہو یہ تو سماجی خدمات دیتا ہے اور دینی تعلیم روشناس کرانے کے لئے لوگوں تک پہنچانے کے لئے کام کرتا ہے الحمدللہ اور وہاں جب ان کا یہ سال ہم نے سامنے آیا تو ہم نے اس پہ بہت گور کیا اپنے میمبرز کے ساتھ میٹنگ کی لوگوں کے ساتھ تاؤن کی اپیل کی اس کے لئے تو وہاں جب وہاں کا یہ حال تھا کہ گاؤں میں مزید تھی لیکن کوئی جماعت نماز نہیں ہوتی کیونکہ وہاں کا امام کوئی نہیں تھا اگر گاؤں میں کسی کی فوت مطلب وہاں کا کوئی فوت ہوتا تھا کسی کوئی امات ہوتی تھی تو اس کو جنازہ پڑھنے کے لئے کوئی نہیں ہوتا تھا ہمسائے گاؤں سے کوئی بلانا پڑھتا تھا وہی جنازہ ادا کرتا تھا اور الحمدللہ پھر یہی ضرورت مجنظر رکھتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے وہاں ایک کام کیا کہ وہاں ایک درزگاہ کی بنیاد رکھی ایک درزگاہ کی بنیاد رکھی وہاں نے ایک استاد کو لایا حافظ کلم اللہ ہے وہ الحمدللہ آج بچے وہاں سے بہت زیادہ علم سیکھ چکے ہیں ان کو کلمہ یاد ہے وہ قائدہ خود پڑھتے ہیں وہ قرآن آج خود پڑھ پاتے ہیں یا وہ نماز پڑھا پاتے ہیں مسجد میں آج الحمدللہ وہاں پہ باز نماز ادا ہوتی ہے تو الحمدللہ وہ ہماری سب سے بڑی ایچیومنٹ ہے جو آج تک ہم نے کام کیا ہے کہ ان تک دین پہنچانے میں ہم کامیاب ہوئے شکریہ ناظرین یہ تھے مظفر صاحب دعوتی خیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین آپ نے سنا کہ مظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سماجی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں اور تعلیمی شعبے پہ بھی ہم زور دے رہے ہیں انہوں نے حالہی میں سنگناڑ کھڑم ایک بالائی علاقہ ہے وہاں پہ گجر بستی تھی ان کے لیے وہاں پہ درزگاہ کے قیام عمل میں لائے ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں تحصیل بجبیارہ میں کوئی بھی آفت آتی ہے تو دعوتی خیر فاؤنڈیشن کے کارکنان سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہوتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں سماج کے ہر ایک فرد کو ایسے نوجوانوں کو حسنا ابزائی کرنی چاہیے کیونکہ وہی لوگ اچھے ہوتے ہیں جو آتے ہیں کام دوسروں کے کیونکہ میں آپ کو بتاؤ اس مادیت کے دور میں ہر ایک انسان اپنا خیال رکھتا ہے اپنے گھر والوں کا خیال رکھتا ہے مگر اگر اس کا ہمسایہ دو دن سے تین دن سے بھی پھاکا رہتا ہے اس کو اس کا خیال نہیں رہتا ہے ایسے آپ رادو کو ہمیں سرانہ پڑے گا اور ان کی حسنا پزائی کرنی چاہیے دیکھتے رہیے کشمیر کراون مجھے دی جائے اجازت اللہ نگے با موسیقی 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 موسیقی